میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم صورت اللہ حضاب رکو نمبر سات کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک صورت اللہ حضاب میں مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا عدب سکھایا گیا ہے یا صورہ احضاب میں بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہونے کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے اس کا جواب ہے کہ صورت اللہ حضاب میں اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ مومنوں نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کھانے کی اجازت کے بغیر نہ جایا کرو جب تمہاری دعوت کی جائے تو وہاں جا کر کھانا کھاتے ہی باتوں میں جی مت لگاؤ بلکہ وہاں سے چلے آؤ اور جب کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو اور نبی کی بیویوں سے نبی کی وفات کے بعد کبھی بھی نکاح مت کرنا کیونکہ وہ امت کی مائیں ہیں سوال نمبر دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ہے اس کا جواب گئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اس وقت آؤ جب کھانا تیار ہو چکا ہو اور تمہیں کھانا پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے اور پھر جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو باتوں میں جی مت لگاؤ اور فوراں اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ سوال نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے مطالق کیا حکم دیا گیا ہے یا یہ سوالیوں بھی پوچھا جا سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا قرآن حکم بیان کریں یا درود و سلام کی اہمیت کے بارے میں سورت الاحذاب کی آیت کا ترجمہ لکھیں اس کا جواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ اور اس کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں جیسا کہ صورت اللہ حضاب میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو سوال نمبر چار مومن عورتوں پر کن لوگوں سے پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں یا عورتوں کو کن لوگوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا جواب ہے کہ مومن عورتوں پر اپنے باپ بیٹوں بھائیوں بھتیجوں بھانجوں اپنی طرح کی عورتوں اور لونیوں سے پردہ نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے سوال نمبر پانچ اللہ کن لوگوں پر لعنت کرتا ہے اس کا جواب ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لئے زلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے سوال نمبر چھے مومن مردوں اور عورتوں پر بہتان تراشی کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا اس کا جواب ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں پر بہتان تراشی کرتے یعنی ان پر برے الزام لگاتے اور ان کو عزا یا تکلیف پہنچاتے ہیں انہوں نے بہت بڑے گناہ کا بوچ اپنے سر لیا عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دغم صورت العذاب رکو نمبر سات کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ رکو نمبر آٹھ کی طرف بڑھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ